آپ کا ہمارے چینل پر سواغت دے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھگوٹ گیتہ کو فالو کر کے آپ اپنے سمسیوں کو کیسے سل جا سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ بھگوٹ گیتہ کے بھی اٹھارہ ادھائیں ہیں ماں بھارت اٹھارہ سے نو میں اٹھارہ دنوں تک چلی یدھ کی کہانی ہے گیتہ اس کا ہی ایک بھاگ ہے ویسے تو گیتہ ادھائتما اور آتمنہوک کے پتھ کا پرویش دوار ہے لیکن اس میں روزمرہ کے جیون کے لیے وشیش کر سمسیہ سلجھانے اور نرنے لینے کے بارے میں انیک مختصر پارٹ لیے گئے ہیں گیتہ ان شوٹ کیا ہے ارچون کا اپنی اور اپنے بھائیوں کی سمسیہوں کو سلجھانا اور یدھ کرے یا نہ کرے اس بارنے میں نرنے لینا تو چلیے دو ہزار اٹھارہ میں گیتہ کی کون کون سی باتوں کو فالو کر کے آپ اپنی ساری سمسیہوں کو سلجھا سکتے ہیں پہلی چیز ہے باہری پرستیتیوں سنی آپ کو اندرونی شتریوں سے یدھ کرنا ہے شترو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اپنے رشتداروں سے کیسے یدھ کریں ارچون اس اسپنجس میں تھا اس لئے بھگوان سرکشن دوارہ گیتہ کا آہوان ہوا اسی پرستیتی کو سلجھانے کے لیے ارچون نے بھگوان سرکشن سے گیان کی مانگ کی اصل میں ہاں رشتدار یعنی ہماری وردیاں وکار اور اہنکار ہیں ہم کوئی ریلیٹیو کی بات نہیں کر رہے ہیں سرکشن ارچون کو بتاتے ہیں کہ یدھا کے لیے دھرم یدھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس کا ارث ہے کہ ایک آدھیاتمی کی یدھا اپنے وردیوں کے خلاف یدھ کرتا ہے یہ وردیاں ایسی ہیں جو اسے اپنے اصلی صفحوں سے دور لے جاتی ہے وہ کامنا گلت سوچ جو انسان کو موہ میں فسانے بار بار لوٹتی رہتی ہے انہی کے خلاف یدھ کریں ہماری اندریہ ننطر ہمارا دھیانہ کرشت کرتی ہے ایک آدھیاتمی کی ادھا پوری طرح سے آنا سکت ہو کر اپنے اندریہ سکھ میں بینا آٹھ کے پتھوی لکش پرابت کریں اسی طرح سمسیان سلجھانے اور ننے لینے کو باہر ہی پرشتی جیسے سپردھا بدلتے واتاورن یادی سے لڑنا یہی مانگیا گیا ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں گیتہ کے اٹھارہ ادھیاؤں کا اصلی اردھ سمجھ کر آنترک شتروں کو نشٹ کریں آپ کے باہری سمجھ سائیں اپنے آپ سلجھ چاہیے اب دوسرا بات اسپسٹ درشتی سے دیکھیں درشت ہین بن کر نہیں جیئیں گیتہ میں نیک پارٹ ہے جن میں اس بات کو ماں تو دیا گیا ہے کہ بیوستہ میں بیوکشن ہو کر کام نہیں کریں سمسیاؤں کو اسپسٹ درشتی سے دیکھیں گیتہ اپنے آپ میں اشوریہ گیت ہے جو سنجیہ جو دیکھ رہتے ہیں ماہ بھارت اور ان کو بتا رہے تھے دھتراسٹ کو تو سنجیہ پراپٹ دیوی درشتی سے ید دھمومی کے گھٹناوں کو اناسکت ہو کر دیکھ رہے ہیں اور درشتی ہین دھتراسٹ کو بینا کسی پروباگرہ کے بتا بھی رہے ہیں اسپسٹ درشتی اور بیوکشن سے دیکھنے کے لیے ہمیں ویچاروں سے پرے ہمارے اصل صبح کو جاننا ہوگا جب ہم اسپسٹتہ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تب ہمارا ویچار ہمارے سنچالن کرتے ہیں یہ ویچار آویکشیل پرتکریہ کے روپ میں اتپن ہوتے ہیں ہم یہ جاننا ہوگا کہ من بہترین طریقے سے کیسے کام کرتا ہے اس سے من کی کاریویدھیوں کو سمجھ کر ہم اچھ جاگرکتہ کے ساتھ پرتکریہ دے سکتے ہیں اپنے جاگرکتہ کو بڑھانے کا ایک شکتشالی مار کیا ہے کہ جب بھی من وچلیت ہونے لگے تو خود سے کچھ مہدھپورن سوال پوچھیں جیسے کہ جب بھی من میں ایسے ویچار آئے ویچاروں کی ہو جائے تو من میں یہ سوال آنا چاہیے کہ میں یہ سمسیا نہیں سو جا سکتا تو پھر اپنے من سے سوال کریں کہ میں یہ سمسیا کیسے سو جا سکتا ہوں تاکہ اب بکاس کی سریڑی بن جائے تو اس پشتتہ سے دیکھنے پر ہم سمسیا کے وکٹ پرستیتیوں کو ہی مڈا سکتے ہیں پرستیتیوں کو سمسیا کے روپ میں دیکھنا ہی اصلی سمسیا ہے جب ہم سمسیا اپنی مانتاؤں کے چشمے سے دیکھتے ہیں تب ہمارے بیتر ویرود نرمان ہوتا ہے پرتیرود کی کارن سمسیا بنی رہتی ہے جاگریتی کے جس عوستہ میں سمسیا کے نرمان ہوئی ہے جاگریتی کے اسی اسطر پر رہ کر اسے سلجھائیت نہیں جا سکتا پرن ساچشی بننے کے لیے ہمیں پہلے اپنی جاگریتی بڑھانی ہوگی جاگریتی کی اچھ عوستہ میں بیویک سے دیکھنے پر آپ پائیں گے کہ سمسیا سمسیا نہیں ہے اپھار ہے تو دو ہزار اٹھارے میں سمسیا سلجھاتے سمیں اسپشت دشتی رکھیں پرانی غلط دھارناوں اور بادھاؤں کو پرکاس ملانے کے لیے سمیہ سمیہ پر خود سے سوال کریں اسپشت سمجھ رکھنے پر ہمیں اپنی دھارناوں یا مانتوں کو مٹا پائیں گے پھر ہمارا جیون دشتی ہی نہیں ہو کر جاگریت ہوگا مطلب ہمارا جو جیون ہے وہ جاگریت جیون بنے گا اب آگے مآگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے کھیلنی کے لیے جیتیں نہ کی جیتنی کے لیے کھیلیں جیتنی کے لیے کھیلنا یہ بات ہم سب ہی نے سنی ہے یہ اس جیون سے بہتر ہے جو ہارنے کے لیے کھیل جاتا ہے مگر سب سے اچھا کھیل سب سے اوپر ہے گیتا میں کرم کی اس راز کو بتایا گیا ہے اسے گہرائی سے سمجھنے پر کھیلنا ہی جیتنا ہے یہ سمجھ ملتی ہے ہم نے آس تک گیتا میں سنائے کہ کرم کرو فل کی اکشاں مت کرو لیکن اس کا گہرہ عارت ہے کہ جیون کا کھیل اس پرکار کھیلو کہ اس کھیل کا مزا لیا جا سکے اس کے پرناموں اور کرم کے فل کی چنتہ نہ کرتے ہوئے کیول اس کھیل کا آنند لو اس بات کو ایک ادھارن سے سمجھاتے ہیں ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ باہر جا کر کھیلا تو تمہیں چوکلٹ ملے گی لیکن کھیلنا اپنے آپ میں بچے کے لیے فل ہے اسے کسی اور فل کے آوشکتہ ہی نہیں یہ ایسا ہی ہے کہ ہم جیتنے کی ریکھا سے ہی دوڑ کی شروعات کریں یعنی کہ آپ کی شروعات ہی جیت سے ہوتی ہے تو آگے آپ کو کسی اس پردہ یا جیت کی کوئی چندہ ہی نہیں رہی گی کھیل میں دوڑنا اپنے آپ میں آنند ہے سفل پھل ہے اسی طرح جب کوئی سمسیاں سلجھاتے ہیں یا ننے لیتے ہیں تو یہ سمجھ رکھیں کہ اس میں کسی اور فل کے پکچھا رکھنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے سمسیاں سلجھانے اور ننے لینے کا گن سیکھ کر آپ کو اپنے گنوں کو ویبکت کرنے کا موقع ملائے وہ ہی آپ میں یوں کے فل ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں سمسیاں کو رچناتمک طریقے سے سلجھانے اور ننے لینے کو ہی فل سمجھیں ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی کرم کا پرینام بھی کرم ہو سکتا ہے اب چوتھی چیز نشکرش پر پہنچنے سے پہلے گہرائی سے سنیں گیتہ کے پہلے ادھیائے میں ارجن اپنے شوک ویقت کرتا ہے اور ادھیائے کو ارجن ویساد یوگ کہا گیا یہ پہلا ادھیائے ارجن کے نیراشت سے بھرے جیون کو وچھلت کرنے والے ویچاروں کو سامنے لاتا ہے سرکشن ارجن کے ان سب ہی ویچاروں کو دھیرج سے سنتے ہیں گیتہ پرگیا دراصل دوسرے ادھیائے سے شروع ہوتی ہے جب سرکشن بولنا آرم مکٹتے ہیں یا مہتوپورن سیکھ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسی سمجھیا سلجھا رہے ہیں یا ایسے ننے لے رہے ہیں جس میں دوسری لوگ کا سوابیش ہو تو سب سے پہلے ان لوگ کی بات کو اب دھیرج اور گہرائی سے سن لیں مشیش کر جب آپ کسی اور کی سمجھیا سلجھا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے نرنے لے رہے ہیں تو بہت اوشک ہے کہ آپ ان لوگ کی بات کو ٹھیک سے سمجھا اور اس کے بعد سلا دیں یہاں ایک اور بات سمجھنے جیسی ہے کہ جب آپ اپنی سمجھیا سلجھانا چاہیں تو اب ارجن کے گنوں کو یاد رکھیں جیسے ایمانداری اور سچائی سے خود کو عشور کے پرتی پوری طرح سمبرپیت کر دینا دو ہزار اٹھارہ میں اس کرس پر پہنچنے یا صلاح دینے یا لینے سے پہلے یہ آڈر ڈالنے کہ ہم اپنی سمجھیاں کو سمجھیاں اور بھاوناؤں کو گہرائی سے سنیں ساتھ ہی ساتھ سب کچھ بھاگوان کو سمبرپیت کر دینا جنہیں بھی آپ مانتے ہوں اور آخری چیز چو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آویک سے نہیں کیندر میں آ کر نرنے لی چیئے نرنے لی کی پدیتی بھی ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کہ مہا بھارت میں بتایا گیا ہے کہ ید شروع ہونے سے پہلے ارجن نے سری کرشن سے کہا کہ وہ اسے ید بھومی کے مدھ میں لے چلیں جیسے سری کرشن ارجن کو مدھے ملے گئے تو اس نے اپنے سامنے اپنے چچیرے بھائیوں سکشکوں مطروں اور اپنے سر کے سبندیوں کو شترو پکش میں کھڑا دے گا اب یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوا اس شوکا پول عوستفہ میں اس نے اپنے ہتھیاری رکھ دی ہے سری کرشن نے ارجن کی عوستہ دیکھے اور اسے گیتہ کا گیان دیا تو ید کے کیندر میں ارجن کو گیتہ کا گیان ملا عشوریہ گیان کی پرابطی ہمارے کیندر ہمارے ہردے میں پہنچے بیگر نہیں ہو سکتی عشوریہ گیان کی پرابطی ہمارے کیندر ہمارے ہردے میں پہنچے بیگر نہیں ہو سکتی ہم یہ گیان تب گرہن کر پاتے ہیں جب ہم اپنے کیندر پر ہوں اپنے سورس پر ہوں تناؤں کے سمیں ہم اپنے کیندر سے دور ہٹ جاتے ہیں لیکن تناؤں کے ہی سمیں ہم اپنے کیندر میں رہنا سیکھنا چاہیے ارجن کو تناؤں سے مکتی تب ہی ملتی ہے جب اپنے کیندر میں آتا ہے آپ بھی نینے لینے اور سمسیہ سلجانے کے لیے اپنے کیندر میں جائیں تو دو ہزار اکھارہ میں سمسیہ کو باہری طور پر نہیں دے کر کیندر میں جا کر سلجائیں اور نینے لینے 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 تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کر دیجئے دھنیواد